اسلام علیکم دوستو اردو نوال دھڑکنوں کا رکست ریٹر ریبہ امجد پیش خدمت ہے جیسے ہارس وہاں سے نکلا وہ دونوں بھی اپنی گاڑی میں ہارس کے پیچھے نکل گئے آج تو معلوم کر کے رہیں گے آخر یہ چھپانا کیا چاہ رہے ہم سے علی نے کہاں جو لگتا ہے اسے کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے بس اسی کے پیچھے گیا ہے فرقان بھائی رات کو کمرے میں آئے تھے اور میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوئی کی اور جب میں چیخنے لگی تو انہوں نے میرے موہ پر ہاتھ تھراخ دیا اور کہاں کہ اگر تم نے کسی کو گوچھ بھی بتایا تو میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کروں گا یہ سن کر حفظہ اور اس کی امی حیران رہ گئی اسلام علیکم خباباتین و حضرات نوہ دھڑکنوں کا رکس پیش ایک شیمت ہے سوری ڈارلنگ میٹنگ ذرا لمبی ہوگی تھی جس کی وجہ سے کافے ٹائم لگ گیا اور میں لیٹ پہنچا تمہارے پاس مہرین نمو بنا کر بیٹھ کی تھی کہ وہ میری دل نشین کو کیوں ناراض بیٹھی ہے اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا یہاں دیکھو میری طرف اس نے مہرین کچھ رہا جیسے ہی اپنی طرف کیا تو مہرین اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کو دے مارا اور وہاں سے اٹھ گئی پکڑو اپنا یہ فالتو کارڈ جس میں ایک روائیہ بھی نہیں ہے مہرین نمو کارڈ شاکت خان کی طرف فینک کر مارا آرے دل نشین یہ کیا کہہ رہی ہو اس کارڈ ملاکہ روپے موجود ہیں لگتا ہے شاہ وال کو کارڈ یوز کرنا نہیں آیا یہ کہہ کر شاکت خان زور زور سے ہنسنے ملک تم نے مجھے پاگل بنایا شاکت خان خالی کارڈ دے کر مجھے تم وہاں سے فرار ہو گئے مہرین نے ساتھ گسے سے کہا ارے ایسا کچھ بھی نہیں ہے دل نشین ہو سکتا ہے کارڈ میں کوئی مسئلہ ہو گیا میں ابھی کارڈ کو دن رکھو ذرا شاکت خان نے آفیس کارڈ کے تو کسی نے بھی اس کی کارڈ اٹینڈ نہیں کی شاکت خان نے بینک میں کارڈ کی تو انہوں نے بتایا کہ ان کا کارڈ باندھ کر دیا گیا ہے کمپنی والوں سے رابطہ کریں اس بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے شاکت خان نے گسے سے کارڈ کو سامنے ٹیبل پر فینک مار یہ ضرور حارس نے کیا ہوگا چھوڑوں گا نہیں اسے میں وہ چیخہ کون عارس میں نے جہاٹ سے بولی میرا بیٹا عارس جو اب میری کمپنی کا مالک بنا بیٹا ہے مجھے پورا یقین ہے یہ اسی کا کام ہے اوہ تمہارا بیٹا بھی ہے وہ تمسکرانہ انداز میں اس کے پاس آتی ہوئی بولی ہاں میرا پچیس سال کا بیٹا ہے عارس جو اب میری کمپنی پر قبضہ کیے بیٹا ہے جو میرے گھار پر قبضہ کیے بیٹا ہے میری پراپرٹی پر قبضہ کیے بیٹا ہے میرے اب تم ہی ہو جو میری مدد کر سکتی ہو تمہیں مجھے اسے وہ صاحب کچھ لے کر دینا ہوگا پھر میں تم سے شادی کرنے کے لئے تیار ہوں ڈالیں تم فکر نہ کرو بس یہ بتاؤ تمہارا بیٹا کہاں رہت ہے تم اتنے حسین ہو تمہارا بیٹا کتنا حسین ہوگا وہ شکت خان کے چرے پر اپنے انگلیاں فلتی ہوئی بولی تمہیں میری کمپنی جوائن کرنے ہوگی سب سے پہلے تو اس بہت تمہیں حرس کو اپنے جال میں فنسا کر اسے سب کچھ لینا ہوگا جو بھی میرا اس کے پاس ہے سمجھیں تم تم سوارے معاملات اب مجھ پر چھوڑ دو میری جان دیکھنا اب تمہاری میرین کیا کرے گی اس نے شکت خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کا مجھے تم پر پورا یقین ہے اور تمہارے علاوہ اس کام کو کوئی بھی اچھے سے سار انجام نہیں دیستا میں یہ بات بھی جانتا ہم شکت خان نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے کا ڈال لیں تم سب کچھ اب مجھ پر چھوڑ دو ٹھیک ہے شکت خان نے اسے گردن سے پکڑ کر اپنے ہونٹوں کے قریب کیا تو اس کے ہونٹوں کو چومنے پر مجبور ہو گئے مادوشی کے کمار بڑھتا دونوں کو دنیا کی ہر فکر سے دور لے گیا تھا وہ دونوں ایک دوسرے میں کھو کر رہ گئے خلاب چلے جائیں اندر میں جا رہا ہوں مجھے ضروری کام فرکان مجھے حفظہ کے پاس چھوڑ دو مجھے نہیں پتہ وہ کہاں ہوگی اس کے پاس موبیل بھی نہیں ہے حفظہ سامنے سے آ رہی تھی وہ رہی حفظہ فرکان نے حفظہ کے طرف اشارہ کہتے ہوئے کہ حفظہ بھاگ دوئی اپنی امی اور فرکان کے طرف گئی مومنہ کہا ہے وہ ٹھیک تو ہے نا اب خالدہ بیگم نے پریشان لائج میں کہا امی آپ کمرہ نمبر پندرہ میں چلے جائیں یہاں سے سیدھائی جائیں سامنے ہی ہے کمرہ مومنہ وہاں یہ میں بس ابھی آتی ہوں خالدہ بیگم کمرہ کی طرف چلے گئے فرکان کھڑا دونوں ماں بیٹے کو گورا تھا فرکان یہ مجھے کچھ دوائیاں لادی یہ ہسپیٹر سے نہیں مل رہے ہیں حفظہ سلپ اور پیسے دیئے دوائیاں لے کر روم میں ہی آ جانا اگر میں یہاں نہ ہوئی تو حفظہ دو میٹے وہاں ہی کھڑی رہی مگر پھر وہ بھی روم میں چلے گی اتنے دونوں سے نہ ہم نے اکٹھے بیٹھ کر کچھ کھایا اور نہ اس ساتھ میں چائے پیئے علی نے مو بناتے ہوئے کہا یار تم لوگوں تو پتا ہے امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی بس ہسٹر کے چکر یہاں وہاں ایسی مسروف سے دن گزر گئے اچھا چلو آج کسی اچھی سے جگہ پر چلتے ہیں اچھا سا خانہ کھانے دسچت نے کہا یار وہ مجھے ایک ضروری کام ہے ایسا کرتے ہیں ہم رات میں چلتے حرس نے کہا یار حرس ابھی بھی رات میں ایسا کون سے ضروری کام ہے تمہیں جو ہم سے زیادہ ضروری ہے علی نے کہا وہ میک رپورٹ رہتی ہے ایک بس وہی لینے جانا ہے مجھے ہسپیٹرم اچھا چلو اچھا ہم بھی حرس کے ساتھ چلیں پھر وہی سے خانہ کھانے بھی چلے جائیں گے علی بولا ہاں ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں علی نے ٹیبل پر سے گاڑی کی چاپ بھی اٹھائی اور جانے کے لئے دونوں خڑے ہو گئے یار تم لوگ بات کو سمجھ کیوں نہیں رہے میں ابھی آ جاؤں گا ایک گھنٹے میں حرس نے ساتھ لائج میں کہا واہ واہ میری تو سمجھ سے بہر ہے آج تری بات نہیں حرس پہلے تو ہمیں ہر جگہ ساتھ لے کر جاتا ہے اور آج ہسپیٹل نہیں جارہا سب خیر تو ہے نا اس جنہیں حرس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ارے بھائی پہلے تو اس کا بس نہیں چلتا ہمیں واش روم میں بھی ساتھ لے جائے ضرور کوئی گھر بڑھے اس لیے تو لے کر نہیں جا رہا ہمیں اپنے ساتھ حرس بیٹھا دونوں کی باتیں سن رہا تھا اور انہیں گور رہا تھا ہو گیا تم لوگوں کا اب میں جاؤں حرس نے سخت لائج میں کہا اسجد نے علی کو آنکھ مری ہاں ہاں جاؤ ہم یہاں ہی بیٹھے تمہارا ویٹ کریں چلو ٹھیک ہے میں پھر ہو کر آیا رات میں چلیں گے باہر کھانا کھانے جیسے یہ حرس وہاں سے نکلا وہ دونوں بھی اپنے گاڑی میں حرس کے پیچھے نیکل گئے آج تو معلوم کر کے رہیں گے آخر یہ چھپانا کیا چہرہ ہم سے علی نے کہا مجھے تو لگتا ہے اسے کوئی لڑکی پسند آگیا بس اسی کے پیچھے گیا اسی کے پیچھے گیا ہے اسی کے پیچھے بیٹھے باتیں بنا رہا تھا وہ حفظہ جب کمرے میں آئی تو اس کے امی نے کہا ہی حفظہ دیکھو معلومہ کو ہوش آنا شروع ہو گیا حفظہ بھاگ کی معلومہ کے پاس جا کر بیٹھ گئی بیٹھ پر معلومہ کے پاس ایک طرف اس کی امی اور دوسرا خالدہ بیگم بیٹھی تھی معلومہ دیکھو امی آئی ہے آنکھیں کھولو میری پیاری حفظہ اس کے ماتھے کو چون رہی تھی معلومہ میری پیاری بیٹی دیکھو ہم تمہارے پاس بیٹھے آنکھیں کھولو نا معلومہ نے دیرے دیرے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھولتے ہی وہ رونے لگے امی آبا نہیں جاؤ گی میں کھالا کی گھار معلومہ دی ملے عجب کا یہ سنتے ہی حفظہ چاؤں گی اور دوسرا میں وہ آئی ڈی کارڈ والی باتیں گھوم گے کیوں ہوں کیا ہوا معلومہ کس نے کچھ کہا ہے کیا خالدہ بیگم جھاڑ سے بولی معلومہ کال رات کو چھوا تھا کیا جب تم سور تھی تو کمرے میں کوئی آیا تھا کیا حفظہ نے کہا حفظہ کیسی باتیں کار رہی ہو تو امی ایک بیٹے مجھے پوچھنے ہیں معلومہ سے چوب میں پوچھنے چاہ رہی ہیں اتنے میں فرکان دوائیاں لے کر کمرے میں داخل ہو یہ لو حفظہ دوائی ہیں اس کے بعد سنتے ہی معلومہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور وہ کامپنا شروع ہو گئے معلومہ کیا ہوا ایسا کامپ ایسا کیوں کامپ رہی میری بیٹی فرکان کے لئے تو پسنے چھوٹ رہے تھے اور حفظہ کا شک اب یقین میں بدل چکا تھا اس نے حفظہ کو دوائی کا شاپ پر پکڑایا اور وہاں سے رفو چکر ہو گئے حفظہ دوائی ایک سیڈ پر رکی اور معلومہ کے پاس گئے معلومہ مجھے بتاؤ کال رات کیا ہوا تھا تم کیوں اتنی گبرائی ہوئی اور فرکان کو دیکھا تم ایسے کامپ نے کیوں لگے حفظہ میری سمجھ سے باہر ہے تمہاری یہ باتیں خالدہ بیگم نے سادر لہجمہ میں کہا امی حفظہ باجے ٹھیک کہہ رہی ہیں معلومہ نے لڑک راتے ہوئے کہا معلومہ مجھے پوری بات بتاؤ تمہیں گھبرانے کی اور ڈرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں حفظہ نے پیار سے کہا فرکان بھائی رات کو کمرے میں آتے اور میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوئی کی اور جب میں چیخنے کی تو انہیں میرے موہ پر ہاتھ رکھ دیکھا کہ اگر تم نے کسی کو کچھ بھی بتایا تو میں تمہارے ساتھ بہت بورا کروں گا یہ سنگوہ حفظہ اور اس کے امی حیران رہے گی ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا وہ ایسا نہیں کر سکتا خالدہ بیگم رونے لگی اور خود کو مارنے لگی حفظہ کی آنکھوں میں بھی آنس ہو آگئے اس کی اتنی حمد نہیں وہ تمہیں ہاتھ بھی لگائے دوبارہ اس کے ہاتھ کٹر کتوں کو کھلا دو گی میں امی چوب ہو جائے میں انہوں کو چھوڑوں گی حفظہ نے ساخت لائج میں کہا مومنہ بیٹا اس نے تمہیں نقصان تو نہیں پچھائے نہ اس کے امی بھی نہیں امی حفظہ باجی اس وقت میں نے ان کے سامنے ایسا شو کیا جیسے میں بے ہوش ہو گیا تو وہ دار کر وہاں سے برفو چکر ہو گیا حفظہ نے مومنہ کو اپنے سینے سے لگایا یہ بہت اچھا کیا تم نے مونو تم میری بہادر بہن ہو میں اس دلیل انسان سے بدلہ لے کر رہوں گی اس کی حمد کیسی میری بہن کے قریب جانے کے اس سے تمہیں کیسے پتہ تھا کہ رات کو کچھ ہوا تھا امی آج تو جب میں گفیف سا کو دوا پلا کر کچھن میں جانے گی تو جب میں بیڑے سے نیچے پاؤں رکھا تو میرے پاؤں زمین پر پڑے آئی ڈی کارڈ پر آئی ڈی کارڈ کس کا آئی ڈی کارڈ خالصہ بیگم نے حیرانگی سے کہا فرقان کا آئی ڈی کارڈ اور جب میں کچھن میں گئی تو میں نے وہ آئی ڈی کارڈ شایستہ خاللہ کو دے دیا تو وہ بولی کہ شکر ہے مل گئے میرے بیٹا کب سے پاگلوں کی طرح ڈونڈنے میں لگا ہوا ہے یہ زبیر پی وہاں پر ہی موجود تھا تو اس نے کہا کہ یہ آئی ڈی کارڈ تو وہ کہہ رہا تھا کہ میری اپر کی پاکٹ میں تھا تو پھر یہ اس کمرے تک کیسے گیا خاللہ نے فرم بات پر پردر ڈال دی کہ لیکن کیا کیا سوچتی ہو تم اپنے چھوٹے بھائی کے بارے میں جاؤ اسے دیکھ کر آؤ وہ ڈونڈ رہا ہوگا تو مجھے تھوڑا سا شک ہوا کہ کہیں رات جب میں باہر بیٹھتی تھی فرکان کمرے میں تو نہیں گیا تھا مجھے لگے شاید یہ میرا وہم بھی ہو سکتا مگر اب جب فرکان آیا اور تو اس کی حالت دیکھ کر اور مومنہ کا اس کو دیکھ کر کام پنا میرے شک یقینیں بادل گیا اللہ غرط کرے اس کم بقت انسان کو شاید کو بتاؤں گی میں سب اور خود بھی پوچھوں گی میں اس بغرط انسان سے اسے موقع دے کر غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی خالدہ بیقب نے نفرت بھرے لائے جمعے کا بہت فائدہ اٹھا جا رہا ہے ہمارا آج نہ میں اس فرکان کو چھوڑ گی اور نہ تایا جان کو میں اسے بدلہ لے کر رہوں گی حفظہ میں تمہیں اکیلے کہیں بھی نہیں جانے دوں سمجھی تو امی آپ مجھے نہیں رکھیں گے اتنے میں حفظہ کے موبیل پر بیل لگ بجدنے لگی حفظہ نے ہرینک سے یہاں وہاں دیکھا یہ تو میرے موبیل کی بیل لگ رہی ہے مجھے تمہارا موبیل وہاں کمرے میں ٹیبل پر ہی پڑھا ہوا تھا جب میں آنے لگی تھی تو کال آر تھی حرس نام لکھا تھا مگر میں نے کال آٹینڈ نہیں کی اس کے منی بیگ سے موبیل نکال حفظہ کو پکڑا دی حفظہ نے دیکھا تو پھر سے حرس کی کال آر تھی پتہ نے کیا کہنا ہے اس نے مجھے جو کال کار ہے باہر باہر حفظہ نے کال باہر کی دونوں ہیلو ہیلے کار ہے تھے نہ حرس کو حفظہ کی آواز پہنچ رہتی اور نہ حفظہ کو حرس کی شاید یہاں پر سگنال نہیں آرے اس لئے آواز نہیں آرے حفظہ نے کال باندھ کر دی امی یہ دوا پھلائیں مومن کو میں آتی ہوں تھوڑی دیر تک اگر کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے تو باہر نرس بیٹھئے فاطمہ اسے کہہ دیجئے گا حفظہ باجی پلیز مات جائیں اکیلی کہیں بھی مومن دیمے لہجے میں کہا پریشان نہیں ہوں اب تم نے بلکل بھی امی تمہارے پاس ہیں میں آتی ہوں تھوڑی دیر تک جفتہ دھیان سے بیٹا خالتا بیگا نے پریشان لہجے میں کہا حفظہ ہاسپٹل سے باہر گئے اور فوراں رکشے میں بیٹھ گئے جیسے وہ رکشے میں بیٹھی حرز نے گاڑی کو آگے بریک لگائے اس نفصہ کو رکشے میں بیٹھتے ہوئے دیکھ لیا تھا اس نے اپنی گاڑی رکشے کے پیچھے لگا لی یہ پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے یہ اور وہ بھی اکیلے یار یہ تو کہہ رہی تھا میں ہاسپٹل جاروں پھر اب یہ کہاں جا رہے علیہ نے کہا کچھ تو گاڑ بڑھے بیڑو تم اس کے پیچھے ہی لگاؤ گاڑی دیکھتے ہیں کہاں جاتا ہے یہ آج ہم اس کا پتہ لگا کر ہی رہیں گے اسجد نے کہا جس رکشہ میں حفظہ تھی اس رکشہ کے پیچھے حرز کی گاڑی تھی اور حرز کی گاڑی کے پیچھے اسجد اور علی کی گاڑی تھی میرینک کامپنی میں جاننے کے لیے تیار ہو گئی تھی کیسی لگ رہی ہو میں دارلنگ اس نے ٹائٹ بلیک جنز اور گرے کلر کی شارٹ پہنی تھی کالے لمبے گھنے بال جس نے سٹریٹ کیے ہوئی تھی اور انہوں پر دارک کلر کی لیپ سٹیک لگائی ہوئی تھی شوکر خانہ اسے سار سے پیر تک گھورا اور اسے اپنی جارب آنے کا اشارہ کیا تو وہ مسکراتی اس کی گاگوش میں آ کر بیٹھ گئی تم اتنی حسین کیوں وہ اس کی ظلفوں کو ساتھ کھیلنے لگا تم بھی تھی اتنے ڈیشیں گو نہ میری جان اس لیے میں تمہیں حسین لگتی ہوں وہ اس کی ظنی پر اپنے اگلیاں فیرتی بولی سب یاد ہے نا کیا کرنا ہے سب سے پہلے تمہیں اپنے اداوں سے حرس کو اپنے طرح مدعواجہ کرنا ہے اور پھر آشتہ آشتہ اے اسے سب کو چھین لوں گی تم جب تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گی تو پھر ہم شادی کریں گے شوکر خانے کا میری جان تم سب کچھ موجب پر چھوڑ دو میں اسے برباد کر دوں گی سب کو چھین لوں گی اور سب کو سارد لائجے میں بولی آفیس میں موجود سب لوگ میرین کو عجیب نظر سے دیکھ رہے تھے کس ملنے آپ نے میم اروہ نے کہا جو حرس کی سیکرٹی تھی مجھے حرس سے ملنے پلیس مجھے ان کے پاس لے جاؤ جلد دی میرین نے کہا سارد تو اس وقت آفیس میں نہیں ہے اور جہاں تک میرا خیال ہے شاید آج سارد نہیں آگے اروہ نے کہا کیوں ہوں اینکہ کیوں نہیں میرین جھاڑ سے گلی یہ کانپری مسٹر حرس خان کی ہے ان کا جب دل چاہتے وہ آتے ہیں اور جب دل چاہتا ہے نہیں آتے اس لیے آپ اس بارے میں زیادہ سوال نہیں کر سکتی ہیں اروہ نے سارد لائجے میں جواب دیا انہیں کار کو بتاؤ کہ میرین نے آئی ہیں بزنس ڈیل کرنا چاہتی ہیں ان کے ساتھ آپ ویٹ کر میں سارے کو کار ملاتی ہیں اروہ نے کہا مسٹر حرس خان اکر تم ہو کون تم دیکھنے کہ میرین بیچائیں یہ پتہ نہیں کہ اس کے گھر آئی ہے میں باہر ہی کھڑا ہو کر ویٹ کرتا ہوں اس کا حفظہ اپنا تایا جان کے گھر آئی تھی جب وہ رکشہ سے اتری تو اس نے دیکھا کہ اس کے تایا کے گھر کے آگے کافر رانک لگی تھی اور گاڑیاں بھی کھڑی تھی وہ جب گھر کے پاس گئی تو جب دروازہ کھولا تھا تایا جان کہاں حفظہ نے سرد لائج میں فیضان سے کہا وہ گھر پر نہیں ہے تم یہاں کے ہوئی ہو آج علینہ کے سسرار والے آئے ہیں شادی کے ڈیٹ فکس کرنے اس لئے شرافہ سے چلے جاؤ یہاں سے فیضان نے طلق لہجے میں کہا اوہ اچھا تم آج علینہ کی شادی کے ڈیٹ فکس کر رہے ہو تایا جان تایا جان علینہ کہاں ہیں آپ لوگ حفظہ نے فیضان کو دھکا دیا اور آگے بڑھ کر چیخنے لگے حفظہ کی آواز سنکھ اس کو تیار تائی چاہوں گے یہ کہاں سے آگے اس وقت اس کی تائی اشرت نے دھیمے لہجے کا چلو یہاں سے باہر نکل مہمانوں کو سامنے تماشا کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے فیضان حفظہ کا بازو پکڑتے ہو ساکتہ لہجے میں کہاں مجھے ہاتھ لگانے کی حمد کیسی ہے تمہاری حفظہ نے اس کو بازو پکڑتے ہو پیچھے کو فینک مارا حفظہ بیٹی آو اندر آو اس کے تائیہ آباس نے کہاں جو مہمانوں کو سامنے اچھا بننے کی بھر پور کوشش کر رہا تھا نہیں تائیہ جان وہ بس میں یہ کہنے آئی تھی ہمارے گھر کے چابیاں دے دیں حفظہ سب کی طرف دیکھتی ہوئے میٹھے لائجیں ملیں کون سی چابیاں حفظہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں تم بیٹی عباس خان گھبرا گیتا کہ کہیں حفظہ اس کی بیٹی کی سسرار والوں کو سامنے بھانڈا نہ پھوڑ دیں ہمارے گھر کے چابیاں تائیہ جان میری ماں اور بہن کو آپ نے میری گھر موجودگی کا فیدہ ہٹھاتے ہو گھر سے نکالا اور گھر پر قبضہ کھا لئے کیا آپ لوگ جانتے ہیں جو یہ گھر آپ نے بیٹی کو جہاز میں دینے والے ہیں وہ گھر ہمارا ہے مثل عباس خان کے بھائی کیا گھر ہے جس میں ان کی دو بیٹی اور بیگم رہتی مگر میرے تائیہ جان اس قدر لالچی آدمی ہیں ان سے کبھی برداشت ہی نہیں ہوا تھا ہمارا اس گھر میں رہنا میرے ابا نے باہر کے ملک رہ کا دن رات حلال کمائے ہمارے لئے گھر بنایا وہ صرف ہماری نہیں بلکہ اپنے بھائی اور بہنوں کی ضرورت کو بھی پورا کرتے ہیں حفظ صاحب کے سامنے کہا حفظ صاحب پاول ہوگی کیا کیا بکواس کہا رہے ہو یہ تم اس کے تائیہ عشرت نے کہا حفظ صاحب بیٹا تمہیں ضرور کوئی غالت فہمی ہوئی ہے ایسا کچھ بھی نہیں آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں بس تائیہ جان بس میں یہاں باتیں سنننے نہیں ہیں بلکہ اپنے گھر کے چابیاں لینے آئی ہوں حفظ صاحب پاولتا ہے وہ گھرتے ہوئے کہا کیا یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے آپ لوگوں نے ان ماں بیٹی کے سار سے چھت چھین لی ہے اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں آپ علیلہ کے انہوں والے سسوار نے کہا یہ پاگل ہوگی ہے ایسا کوش بھی نہیں ہے وہ گھر میری بیٹی کو اس کے چچہ انوار نے تفہ میں دیا یہ سنتے ہفظہ زور زور سے ہنس لگے وہاں تائیہ جان ہوا یہاں پر تو سب دودھ پیتے بچے بٹھے آپ جو کہیں گے وہ مان لگے ہاں نا ہفظہ نے کہا ہمیں نہیں کرنا اس گھر میں اپنے بیٹے کا رشتہ ہم گھر کے بھوکے نہیں ہیں اس قدر گھٹیے لوگ ہیں آپ اگر گھر دینے کی حیثیت نہیں رکھتے تو کیوں دے رہے ہو دوسروں سے چھین کرن چلوٹو ہمیں نہیں کرنے کوئی بھی ڈیٹھ فکس شادی کی نہ جانے اور بھی کیا کیا جھوٹ بولنے ہوں گے عام سے انہوں نے وہ لوگوں کو اٹھ کر جاننے لگے تو فیضان اور عباس خان انہیں روکنے لگے مگر انہوں نے کسی کی ایک نہ سننے اور وہاں سے چلے گے فیضان گس سے پاگل ہو گیا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں اور تو کیا سمجھتی تجھے اتنی آسان سے تیرا گھر مل جائے گا میں تجھے زلیل کر دوں گا برباد کر دوں گا اس نے حفظہ کو پکڑ کر درواز سے باہر دھکا دیا تو اسے زمین پر جا گری اور اس کا سار سامنے سیمنٹ کی بنے پر جا لگا یہ شور شرابہ دیکھ کر حارس فوراں گاڑی سے باہر نکلا جا اس کی نظر نہیں حفظہ پر پڑی جو زمین پر پڑی ہوئی تھی وہ بھاگتا ہو حفظہ کی جانے بڑا اور اسے اٹھانے کیا ہوا حفظہ ایک ازرہ اپنے آشے کو بھی ساتھ لائی ہے جو اب اسے اٹھانے میں مدد کر رہا ہے حارس نے حفظہ کو وہیں چھوڑا ہے حیزان کو گریبان سے جا کر پکڑ لیا یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ کس سے لڑ رہا ہے علی اور اس جد بھی گاڑی سے نکلا ہو بھاگتی ہو حارس کے پاس گئے حارس چھوڑ گیا کیا کر رہا ہے اس نے حفظہ کو دھکا دیا اس کے در گھرات نام کوئی چیز ہی نہیں ہے تم دونوں حفظہ کو اٹھا کر گاڑی میں اٹھا اسے میں خود نمیت لوں گا اے چھوڑ میرے بیٹے کو تیری حمد کیسی ہو میرے بیٹے کے قریب بھی آنے کی اب دیکھو ذرا حفظہ کا عاشق ہے یہ یہ بولنے کے دیر تکہ حارس میں دھڑا دھڑ مکے اور تھپڑ مارنے شروع کر دی فیزان کو تو مجھے یہ بتا تیری حمد کیسی ہو اسے دھکا دینے کی حارس نے فیزان کو زمین پر لیٹایا اور اس کے اوپر گھٹ رکی کے بالا بیٹھ گیا اس لگے کو کوئی تو رکے یہ تو میرے بچے کی جان نہیں نہ لیڈے لے کہیں اندر سے نکل کر عشرت بیگم چیکتی ہوئی باہر ہے کون کوئی بچاؤ میرے بیٹے کو کوئی تو مدد کرو آس پاس سب لوگ کھڑے بس تماشا دیر تک اور باس کھان صرف چیک رہا تھا اسجد علی نے حفظہ کو گاڑی میں بٹھایا اور عارس کو فیزان سے دور لے گئے پاگل ہو گئے ہو کیا تو اسجد نے گھسے سے کہا اس نے حفظہ کو ذکر دیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا نہیں کیا میں اس جہلے آدمی کو چھوڑوں گا نہیں عارس چک کون ہے وہ لڑ کی اس کے سر کے کافی خون بیرہ ہے مجھے تو لگتا ہے وہ ہوش میں بھی نہیں ہے تیرہ تو میں وہ حیش کروں گا تو سارے زندگی یاد رکھے گا عباس کھانے عارس کو گھرتے ہوئے کہا عارس نے پلٹ کر دوسے گھرت تو کیا بگڑ گا میرا اپنا بیٹے کو تو یہاں کھڑا بس دیکھے جارہا تھا مار کھاتا ہوا عارس نے دونوں کی طرح نفرز بڑے نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کم علینا کے معنی میں کوشش سے لڑو فوٹ رہتی حفظہ تم نے آج جو بھی کیا بہت اچھا کیا میں تمہارا یہ عسانت زندگی باہر نہیں بولوں گی علینا اوپر کمرے میں اپنا رشتہ ٹوٹنے کا جشن منہ آ رہی تھی اس رشتے سے بلکل ناکھوش تھی علینا ایک لڑکے سے محبت کرتی تھی اور دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتی تھی زخموں پر مرہ مال رہی تھی اچھا موقع جمال کو کال کرتی اور اسے اس خوش خبر کی بارے میں آگاہ کرتی علینا جمال کی کال کی تو اس کا نمبر بند جارتا ہے ارے یہ کیا اس کا نمبر کیوں بند ہے علینا پریشان کیا کروں کیا کروں وہ کافی دیتا کمرے میں ٹیل تھی رہی اور سوچتی کہ کیسے جمال سے رابطہ کرے ارے ہاں میرے پاس اس کے دوست کا نمبر اسے کال کرتی ہوں اور پوچھتی ہوں جمال کے بارے میں اس نے کتاب پر جمال کے دوست فیصل کا نمبر لکھے ہوتا اس نے فوراں وہ نمبر ڈیل کی شکر ہے بیل جاری ہے ورنہ اگر اس کا بھی نمبر بند ہوتا تو میں کیا کرتی وہ بڑھ بڑھے ہیلو کون فیصل بولا وہ میں علینا بات کر رہی ہوں کیا تم مجھے بتا سکتے جمال کا نمبر بند کیوں ہے میں اسے کب سے کال کر رہی ہوں اگر اس کا نمبر بند جارہا ہے علینا مسلمہ انداز میں کہا اچھا علینا تمہارے تو شادی کہیں اور ہو رہی ہے نا جمال تاپر گاؤں جانے کے لئے نکلے ابھی پانچ منٹ پہلے ہی گیا یہاں سے کوئی کام ہے تو مجھے بتاو میں پیغام پہنچا دوں گا اس تک ارے اسے رکھو اسے بتاؤ کہ علینا کا رشتہ ٹوٹ گیا اور وہ جلدی سے مجھے لے جائے یہاں سے علینا جھاٹ سے بلکیا رشتہ ٹوٹ گیا فیصل نے حرانگی سے کہا ہاں بس تم اسے جلدی سے گاؤں جانے سے روک لو اور کہو کہ نمبر آن کرے مجھے اسے بات کرنی ہوں اچھا چلو میں جاتا ہوں اس کے پیچھے ابھی وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا فیصل نے کہا کہاں رہ گیا ہے تمہارے ہارے سر پچھلے دو گھنٹے سے میں یہاں بیٹی ویٹ کر رہی ہوں تمہارے سر کا میں سر کو بہت بار کال کر چکی ہوں شاید مصروف ہونے کی وجہ سے وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہے اور اس کے سیکٹریف روہ نے کہا میں تھی دور سے خاص ان کے لیے آئی ہوں اور وہ جناب نہ صبح سے اب تک آئے ہیں آفس اور نہیں اب کال اٹینڈ کر رہے ہیں یہ کمپنی چلتی کیسے ہیں ان کے بغائے جب تک کمپنی میں مالک ہی موجود نہ ہو تو وہ بزنس گروہ کیسے کرے گا مہرین بولے سر آتے ہیں مگر جب وہ مصروف ہوئی بہر کے کاموں میں اس دن وہ نہیں بھی آتے اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ہماری کمپنی بہت اچھی چل رہے ہیں اور دن بہ دن بزنس گروہ ہی کار رہا ہے سرکسٹریٹی بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں جس کے لیے سے انہیں کبھی کبھر وقت نہیں ملتا مگر سر نے اپنے کمپنی میں ایسے ورکرز رکھے ہوئے ہیں جو ان کے گھر موجود میں بھی اپنا کام خوب اچھے سے سر انجام دیتے ہیں نروہ نے مہرین کو جواب دیا او نائس اچھا یہ بتاؤ پہلے یہ کمپنی شعبت خان کی تھی نا مہرین نے باتوں باتوں میں کہا جی مگر اب یہ کمپنی صرف حارس خان کی ہے وہی اس کمپنی کے مالک ہیں شعبت خان کے ہوتے ہوئے یہ کمپنی نے نہ صرف نقصان ہی اٹھایا نہ وہ وقت پر آتے تھے اور نہ ہی کام پر دھیان دیتے تھے جب سے کمپنی کو سر حارس نے سنبھا لے تب سے یہ کمپنی نمبر ون کمپنی بان گئی ہے پروہ مہرین کو اس لیے یہ سب بتاؤر تھی کیونکہ مہرین نے کہا تھا وہ بزنس ڈیلنگ کے لیے آئی ہے ورنہ وہ اپنے کمپنی کے معلومات ہر کسی سے شیئر نہیں کرتے تھے آپ آج چلی جائیں اور اپنا نمبر دے جائیں سرجا بھی آئے کہ آپ اس میں آپ کو کال کر کے بتا دوں گی اروہ نے کہا نہیں میں ویٹ کر لوگی میں ان سے ملکہ ریج جاؤں گی آج مہرین بولے چلیں جیسے آپ کے مرضی اروہ نے کہا